موسیقی لبوں پہ تعریف اور سر پہ جیت کا تاج ہوتا ہے واہ آپ جیسا ابھینیتہ صدا وقت کا سر تاج ہوتا ہے آپ کی موجودگی سے چمکتا ہے یہ بولی بورڈ ارے ایسا فنکار بنا کے تو خدا کو بھی خود پہ ناز ہوتا ہے واہ کیا بات ہے مرد زہر، بلکم ایک اپنی طرف سے بھی میں سونا دوں جی جی سر ایک زندگی میں کتنے قردار نبھا کے بائٹھے ہیں ایک زندگی میں کتنے قردار نبھا کے بائٹھے ہیں یہ وہ آل راونڈر ہے جو اپنا سکھہ جما کے بائٹھے ہیں ہم تو آئے تھے ڈالی آپ سے ملنے کے لیے پر جناب آپ تو پنجاب پہ جا کے بائٹھے ہیں آج آئے گا مجھا جب پاکش اور وپاکش آم نے سامنے ہیں آئیے سر آپ کا بہت بہت سواغتہ آئیے شکریہ شکریہ سر سب سے پہلے تو آپ کی بڑی شاندار موووی آئی ہے گیسٹل لندن اس کے لیے بہت 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 آئیے آپ کو شکریہ پریشت سر کے نبھائے ہوئے کردانوں کی بات کرے تو میرے خیال سے یہ پوری رات نکل جائے ایک طرف بابو راو کا رول ایک طرف سردار پتل صاحب کا رول ایک طرف کانجی بھائی کا رول ایک طرف گنڈیا باؤ اتنے سارے ویریشن اتنی بڑی جننی نیشنل آوارڈ پھر پولیٹیشن ہے پد مشری سر اتنا سب کچھ حاصل کرنے کے بعد آپ نے کبھی سوچا تھا کہ وپاکش کے نیتا بھی آپ کے لیے شیر کہیں گے منا شرارتی ہے پندہ یارتو میں تو ان کو وپاکش میں مانتا ہی نہیں ہوں بلکل سر میں تو ان کی باتوں کا اور ان کے شیر شاہری کا بڑا فین ہوں اور جب کرکٹ کھلتے تب سے بڑا فین ہوں اور جو کچھ قدم آپ نے اٹھائے دے اس کا بھی میں بہت بڑا فین ہوں ڈائنکیو جیسے فیلم اندسٹری میں جب کوئی آپ کا کو ایکٹر کوئی بہت اچھا پرفارم کرتا تو ہم اس کو کمپلیمنٹ دیتے ہیں تم نے یہ سین بڑا اچھا کیا تم نے یہ فیلم بڑی اچھی کی سنسد بے جب آپ ہوتے ہیں تو کبھی پارلیمنٹ سے باہر آکے کسی ویپکش والے نتا کو بولا کہ کسی کو بتانا مطلب لیکن تم نے اچھا اچھا اٹھا بولتے ہیں بالکل بولتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں یہ بات ہوتی رہتی ہے اور کبھی ویپکش والے یہ بھی بولتے ہیں کہ یہ اچھا 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 بھی مطلب اچھا ایسے بھی بول دیتے ہیں اچھا بھی بول دیتے ہیں پا جی پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا کہ آپ اگر کچھ بیان دیتے ہیں بہنگ ایک ایکٹر یا بہنگ ایک پولیٹیشن تو بعد میں کچھ نا کچھ اگر اس کو توڑ مرود دیا جاتا تھا تو آپ بول سکتے تھے کہ میں نے ایسا کہا نہیں تھا میرے کہہنے کا یہ مطلب نہیں تھا میرے کہہنے کا مطلب یہ تھا لیکن آج کل آپ اپنے ہاتھوں سے ٹائپ کر کے سوشل نیٹ ورکنگ پر لکھ دیتے ہیں جو بھی آپ فیل کرتے ہیں جو بھی آپ پرتیقریہ دینا چاہیں اس سے بعد میں آپ پلٹ بھی نہیں سکتے سر یہ چیز اچھی ہے کہ بری ہے آپ کو کیا لگتے ہیں آپ سے بہتر کون جان سکتے ہیں لوگ تو پرتیقریہ کرتے ہیں تو تو ٹیکس بھی بتاتے تھے کتنا برتا ہے چلی لیٹس چینڈ ڈا ٹاپک پریسر فلموں میں ایک سے بڑھ کر ایک ڈائلوگ بولنے والے بڑیا خوبصورت ابھی نیتا ہیں پولٹکس میں بھی بہت اچھے اچھے وقتا ہوئے ہیں سر آپ کو مزا جایدہ کھاں پہ آتا ہے کام کر کے یا پولٹکس میں پولٹکس میں جایدہ مزا جایدہ ہے کیونکہ وہاں بہت جو ڈائلوگ بازی ہوتی ہے پرپاڈی میں نے ایک چیز تو دیکھی ہے چاہے آپ کا ادھاران لے لوں چاہے پریسر کا لے لوں چاہے ماننی اٹل بحری واجپاہی صاحب کا لے لوں یا ہمارے موڈی صاحب ہمارے پردامتری صاحب سب کا سینس او فیومر بڑا اچھا ہوتا ہے اور ہم لوگ دیکھتے سنتے بھی رہتے ہیں سر ویسے تو موڈی صاحب خیار ان کے کندوں پہ تینی زمیداری یہ پورے دیش کی پر جب کبھی آپ آپ ملاکات کرتے ہیں تب کچھ چھٹلے گا کبھی آپ کا بولتے ہیں کہ پریش بھائی کوئی ہرا پھری کا ڈیالگ ہو جائے ایسے بولتے ہیں نای 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 اچھا اچھا ایسے نہیں اے بھائیا بھائی جیسٹن لندن میں پریش سر کا ڈیالگ ہے کہ بزورگوں کا جو پاد ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے آشیرواد ہوتا ہے مطلب پھر تو اگر وہ آشیرواد ہوتا ہے تو پھر وہ خوشبودار ہوتا ہے اے تو حران ہو رہا تھا کہ پریش سر آپ پاور میں کے آئے آپ نے آشیرواد کی براغشہ ہی بدلتی سر ایسا کبھی مطلب ابھی پھر اگین ایک سوال آگیا کیونکہ آپ ممبر پارلیمنٹ ہے کبھی ایسا ہوا تالیوں کی گڑڑاہٹ کے بیچ سنسد میں کسی نے آشیرواد دے دیا آواز تو نہیں سننا ہی دی میں آپ سے سوال پچھنا جاؤں گا بگوز آپ فلم ڈسٹری سے جڑے ہیں اور بہترین پولیٹیشن بھی ہے تو میں آپ کے سامنے کچھ فلموں کے نام لوں گا ٹائٹل آپ کو بتانا کی وہ کس نیتا کو سوٹ کرتے ہیں خاموشی منمون سنگھ صاحب نرسیم آرہ صاحب بڑے دلوالا میں بتا ہوں بڑے دلوالا اٹل بہاری واجپاڑ واہ انداز اپنا اپنا انداز اپنا اپنا صدو صاحب مرماتیا صدو صاحب کیسے ہر جگہ یہ تو ہے ایک تھا ٹائگر ایک تھا ٹائگر کی ایک ہے ٹائگر ایک ہے ٹائگر چلو موڈی صاحب لی ترتبار cam ایج میں عیقی موڈی صاحب کم دردائی وcause وگند نمات شکریہ موجود آپ خلالات آپ کو باتا آپ خلالات آپ خلالات شکریہ